بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والا علی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت من اللسانی افقا قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسویں بارے کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج خواتین نظرات ہم لوگ دو پریمیرلی سورہ کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ ایک سورہ زلزال ہے اور دوسری جو ہے وہ سورہ العادیات ہے دونوں سورتیں جو ہیں وہ بہت ہی زبردست میسیجز کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہیں تو بغیر کسی ٹائم کو بیسٹ کے ہوئے سٹریٹ اس کے لئے ہم چلتے ہیں سورہ زلزال جو ہے یہ اس کا آغاز جو ہے کہاں سے ہوتا ہے ایک ایسی سورہ جس کا ٹوپک دراصل آخرت کے کچھ مناظر کے بارے میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں جب ہلا دی جائے گی زمین ایک زبردست ہلانے کے ساتھ اور جو کچھ زمین کی اندر کا ہے وہ باہر نکل آئے گا اب وہ کیا نکل آئے گا انشاءاللہ پر ہم بات کریں گے اور انسان یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب انسان کنفیوجن کا شکار ہوگا اور اس دن بیان کر دی جائے گی ہر چیز کی خبر بیان کر دی جائے گی اس دن کوئی چیز دھکی چھپی نہیں ہوگی اور یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو وحی کیا تھا اور وہی ہونا تھا جو اللہ کا حکم ہوا اور اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دیکھیں اپنے عمال اس دن لوگوں کو ان کے عمال دکھائے جائیں گے تو جس کا جو ذرہ برابر بھی جس نے خیر کا کیا ہوگا وہ اس کو اس دن نظر آ جائے گا اور جس بندے نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی اس کو نظر آ جائے گا بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے ایک آخرت کی ایسی حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو جب اس کا نامہ عمال دیا جائے گا تو وہ منظر کیسا ہوگا جب انسان اپنے عمال کو اپنے سامنے دیکھے گا تو وہ کیسا منظر ہوگا اور یہ کب ہوگا جب زمین کو زبردست طریقے سے ہلا دیا جائے گا ویسے بھی آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے نا تو زلزلہ لوگوں کو دھرا دیتا ہے لوگ سہم جاتے ہیں لوگ دھر جاتے ہیں جب بھی اس قسم کا کوئی نیچرل ڈیزاستر یا کوئی کٹیسٹرفی ہوتی ہے لوگ سہم جاتے ہیں بلکہ لوگ آپ کو پتہ ہے اس قسم کی ڈیزاسترز میں نا ہر چیز ہی بھول جاتے ہیں مجھے آدھا جب میں انگلینڈ میں تھا تو ہماری یونیورسٹی میں ڈومز کے اندر نا کبھی کے بار وہ کوئی فائر فائر الام یا تو کوئی چھیڑ خانی کرتا تھا اور فائر الام بجھا دیتا تھا کوئی اس کے آگے فائر ڈیٹیکٹر کے آگے جو ہے نا وہ لائٹر رکھ دیا یا کسی نے کچھ چیز آگ جلا دی وہاں پہ کچھ چیز جلائی تو اس کا دھوہے کی ویسے سموک ڈیٹیکٹر کی ویسے وہ وہاں پہ الام بجھ گیا تو پروٹوکال یہ تھا کہ جو بھی الام بجھے گا تو آپ ساروں نے اپنی بلڈنگ سے باہر نکلنا ہے یعنی جب الام بجھ جائے پوری بلڈنگ میں الام بجھ رہے اور اس کی آواز بھی اتنی لاؤڈ اور ڈیفننگ ساؤنڈ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ بلڈنگ کو سوائے سے کہ چھوڑ کے نکل جائیں تو اس حالت میں مجھے یاد ہے کہ لوگ ایسی ایسی حالتوں میں باہر نکلتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں کہ میں آپ کو بیہر نہیں کر سکتا یعنی کسی نے آدھے کپڑے پینے ہوئے کسی نے نہیں پینے ہوئے ہر بندہ جس حالت میں ہے صرف ایک دنیا میں ایک الام ہی تو بجھے یعنی الام بجھنے کا مطلب بھی تو تھا کہ اس کا این خدشہ کے بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے اور اگر آگ لگ گئی ہے تو پھر آپ ٹائم زیادہ نہ کریں آپ جیسے بھی ہیں بس سمان چھوڑو لیپٹاپ چھوڑو سمان اٹھانا چھوڑو سب چیزیں چھوڑو اپنی جان بچاؤ باہر نکلو تو میں نے دیکھا کہ صرف ایک دنیاوی اگر کوئی آفت یا مسئیبت یا پریشانی آ جائے تو لوگ کس طرح ہر چیز بھلا بیٹھتے ہیں اور باہر کی طرف دھوڑتے ہیں تو سوچئے کہ جس دن وہ زلزل آئے گا تو اس دن کیا معاملہ ہوگا جب دنیا ختم ہونے جاری ہوگی اس دن کیا معاملہ ہوگا اور انسان کو پتہ لگ جائے گا سو انسان جو ہے اس دن اپنے آمال کی طرف جائزہ لے گا کہ اب چونکہ یہ دن آگے ہم نے گونے پچھلی صورتوں میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ ہوگا جب آسمان پھڑ جائے گا زمین کھل جائے گی سمندر میں تغیانی آ جائے گی پانی ابل کے باہر آئے گا تو پھر کیا ہوگا ہر انسان سو جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہوئے ہر بندے کو نا اپنے آمال یاد آ رہے ہوں گے اور ہر انسان جو ہے اس کیفیت میں مبتلا ہوگا کہ آج میں کیسے بچوں گا اس کیفیت سے میں کیسے بچوں گا تو اللہ سبحانہ اللہ نے ایک ایسی چیز کا ذکر کیا اور قرآن مجید میں پہلے یعنی سورہ نازیات میں اللہ سبحانہ اللہ نے اس کو یوں بیان کیا تھا کہ ایک شیکنگ ہوگی اس کے بعد ایک دوسری ہوگی اس کے پیچھے پیچھے یعنی یہ اللہ تعالی نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تب بھی لوگ لرز جائیں گے اور پھر دوبارہ اس کے پیچھے ایک اور تطبہ اور رادفہ اس کے پیچھے پیچھے ایک دوسری بھی ہو جائے گی سو یہ زمین کی ہلنے کا معاملہ ہے مڈی سٹوڈنٹس آج نہ ہماری ٹینشن کیا ہے آج ہماری ٹینشن کیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیکھے بات سمجھاتا ہوں سمجھیں کہ ایک لڑکا اس کا نام احمد ہے آج کی ٹینشن اس کو یہ ہے کہ اس نے اپنی جو آن لائن کلاسز ہیں وہ آج کل وہ لے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ ابھی عید کی چھٹی آنے والی ہیں تو وہ کلاسز ابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گی اور عید کے فوراں بعد اس کے پیپرز ہیں تو وہ پیپر کی ٹینشنیں بھی بہت لے رہے ہیں آج کل اس کی تیاری بھی کر رہا ہے پیپرز کے لیے پڑھ بھی رہا ہے اس نے اپنا ایک تھوڑا سا پلانر بھی بنایا ہے کہ میں نے کون سے کام کرنے ہیں کون سے چپٹرز پہلے پڑھنے ہیں کون سے بعد میں کرنے ہیں کچھ اس کو ٹاسک اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ملے ہوئے ہیں کہ بھئی شام کو جو ہے نا افتاری کے لیے فیملی میمبرز کے لیے یہ لے کے آنا دہی لے کے آنا فلان لے کے آنا یہ لے کے آنا وہ ساری چیزیں اس کو پتا ہے وہ کام کرنے ہیں اور کچھ اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے شام کو کہیں ملنا تھا کہیں بیٹھنا تو انہوں نے کپیں مارنی تھی تو یہ کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ہیں کچھ چیزیں اس کو پریشان کر رہی ہیں کچھ چیزیں بس نورمل سی ہیں تو ابھی وہ بازار کی طرف جا ہی رہا تھا کچھ سمان لینے کے لیے اپنی ان فکروں اور سوچوں کو ذہن میں رکھے ہوئے کہ میں نے ابھی پیپر کی تیاری کرنی ہے میں نے ابھی دوست کو ایک بات کرنی ہے فلان جگہ سے ایک چیز پک کرنی ہے یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہیں کہ ایک دم سے اس کی موٹسائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اس میں مر جاتا ہے اب اس وقت جبکہ وہ مر گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ احمد کی ٹینشن گیا ہے کیا اس کو دہیل لے کے آنا یاد آ رہا ہے کیا اس کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اس کا پسو پیپر ہے یا عید کے بعد پیپر ہے کیا اس کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ اس نے دوست سے شام کو ملنا تھا نہیں ابھی جو ٹینشن احمد کو لگی بھی ہے نا مرنے کے فوراں بعد وہ یہ ہے کہ میرا کیا ہوگا میں نے آخرت کیلئے کیا تحریح کی ہے کیونکہ شاید وہ نمازوں میں بھی اتنا ریگولر نہیں تھا روزے بھی کبھی کبھا رکھ لیتا تھا زیادہ تر کام وہ اللہ تعالی کی نافرمانی والے ہی کرتا تھا اور اپنی مرضی چلاتا تھا اب جب ملک الموت نے آ کے اس کے اندر سے روح کو کھینش کے باہر نکالا ہے اب احمد کی ٹینشنیں جو ہے نا وہ بلکل مختلف ہیں جب وہ دنیا میں تھا ٹینشن بلکل اور لیول کی تھی اب جو ٹینشن آگئی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان یہ زلزلہ ایکسپیرنس کرے گا نا ازا زلزلہ تل اردو زلزالہ تو ساری ٹینشنیں آپ کی جو اس وقت کی ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے پھر یہ میٹر نہیں کرے گا کہ میرے پاس وہ فون کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے میرے پاس وہ کپڑے کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے میرے پاس وہ گاڑی کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے پھر یہ ٹینشن نہیں دیں گے آپ کو جو اس وقت دنیا میں ہمیں اوکیپائی کر رہے ہیں پھر ٹینشن ہے آپ کی بلکل بدل جائیں گے اور تب انسان پہلی دفعہ نا اپنی آنکھوں سے نا ریالٹی کو دیکھے گا یعنی انسان پہلی دفعہ احمد جو ہے جب اس کا انتقال ہو رہا ہوگا نا اس ٹائم پہ وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھے گا اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو کچھ قرآن مجید میں تھا اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا تھا وہ سب سچ ہوا ملک الموت کو پہلی دفعہ وہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایک فرشتے کو دیکھے گا تو سوچیں وہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں سے ایک فرشتے کو دیکھ رہا ہے اور کسی عام فرشتے کو نہیں ملک الموت کو کہ وہ اس کی روح نکال رہا ہے اور جب وہ معاملہ دیکھے گا تو پھر اس کو پہلی دفعہ سمجھ میں آئے گا کہ اب میری حقیقت کیا ہے what is reality آج سمجھ آئیے سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ کال ہے کہ لوگ سو رہے ہیں لوگ اب اس وقت سو رہے ہیں اور وہ اپنی موت کے بعد ہی جاگنے ہیں یعنی اس وقت انسان کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ reality کو deny کر رہے ہیں sometimes ایک delusion میں رہ رہے ہیں لوگ ایک confused state میں رہ رہے ہیں reality کو بھول چکے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہونے والی ہے مرنا ہر انسان ہے ہر کسی کو پتا ہے لیکن لوگ شاید بھول جاتے ہیں تو پہلی دفعہ اس کو یہ نظر آئے گا تو جو چیزیں بھی آج جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اندر ہی رہ جائیں گے اور وہی لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو کفن جو نا مطلب قبر میں دفنا کے وہ نکل جائیں گے وہاں سے آپ اکیلے ہوں گے آپ ہوں گے اور قبر ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا تو سوچیں وہ پہلی رات جو آپ گزاریں گے وہ کیسی ہوگی what will that night feel like جب انسان قبر میں ہوگا اور اکیلہ ہوگا پہلی دفعہ زندگی میں وہ اکیلہ ہوگا بیسے تو ہمارے ہاں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے دوست جا رہے ہیں family members ہیں ہوتے بھی اگر نہ بھی ہو تو عرضی طور پر نہیں ہوتے پھر دوبارہ جاتے ہیں لیکن جب انسان قبر میں جائے گا تو وہ اکیلہ ہوگا اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا اور اس دن اس کے دماغ میں بس یہی بات گزرے گی کہ میں نے کیا کیا ہے اپنی آخرت کے لیے میں نے کیا تیاری کیا ہے یہ جو صورتیں ہیں یہ صرف ہماری یعنی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بس طرح سا پڑھ لیا اور کہا جی واہ واہ سبحان اللہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوا نہیں قرآن مجید آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور یہ صورتیں بہت پاہفل ہیں یہ آپ کو اس حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہیں جس سے اکثر ہم اپنے آپ کو بغارے ہوتے ہیں تو برزخ کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں کہ عالم برزخ میں کیا ہوگا فرشتے اس کے پاس آئیں گے پوچھیں گے من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا جوالوں کا جواب ٹھیک دیا تو الحمدلللہ نہیں ٹھیک دیا تو پھر یہاں پیچھے اس کو تھوڑا پڑے گا جو اس کو اتنی تکلیف دے گا وہ چیخ اٹھے گا وہ شخص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کی چیخ کے آواز جو ہے وہ ہر چرند پرند کو آتی ہے سوائے انسان اور جن کے یعنی آپ پر فرمایا اگر تم وہ چیخ سن لیتے تو تم مر جاتے خود سوچیں کہ وہ کتنی کوئی دردناک چیخ ہوگی جو انسان اگر سن لیتا تو مر جاتا صرف ایک ساؤنڈ ویو سے انسان مر جاتا تو یہ وہ عالم ہے برزخ کا اور پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے لیے کام بہت آسان کر دیا پیپر آؤٹ ہے آخرت کا پیپر آؤٹ ہے اب مجھے بتائیں ایک بچہ جس کو پتا ہو کہ جی ایکزیم ہونا ہے اس کو یہ پتا ہے ایکزیم ہونا ہے یہ بھی پتا کہ پیپر آؤٹ ہوا ہے اور پھر بھی تیاری نہ کرے تو اس کی بدبختی پر کیا کہا جا سکتا ہے ایک بچہ جس کو پتا ہے میرا ایکزیم ہونا ہے ایکزیم کا پرچہ بھی آؤٹ ہے لیکن پھر بھی تیاری نہیں کر رہا اللہ سبحانہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ چیزیں واضح ہیں کہ آپ کا question paper کیا ہوگا question paper میں آپ کو بتایتا ہوں پہلا سوال یہ جو میں نے آپ کو تین سوال بتائیں من ربوں کا مادینوں کا من نبیوں کا اس کا جواب دیں گے تو پھر بات ہوگی اور یہ جواب ایسا نہیں ہے کہ آپ رٹا رگا کے دیں گے یہ اگر آپ واقعی میں یہ مانتے تھے جانتے تھے اس کی assignments اور reporting آپ کی پوری تھی آپ کی جو academic study period ہے اس سے analysis ہو رہا ہے اس سے نہیں ہو رہا کہ آپ رٹ کے جواب آئے میں ہے کہ جی میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے آپ کی assessment چیک ہو رہی ہے اس کی basis پہ کیا آپ یہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے تو یہ سوال پہلا ہے دوسرا سوال قیامت کے دن جو سوال پہلا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ نماز کا ہوگا اگر وہ صحیح ہوا تو پھر آگے پروسیڈ کریں گے وہ صحیح نہ وہ تو گئے آپ تو اب بتائیں کہ میری اور آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے کہ ہم کیا نماز پوری پڑھتے یا نہیں پڑھتے تیسرا سوال جو ہے سو نمبر کا سوال کیا سوال ہے جی حدیث میں آتا کہ سوال پوچھے جائے گا کہ یہ زندگی تُو نے کیسے گزاری تُو نے اس میں اپنی جوانی کیسے گزاری جو تُو نے مال کمائے تھا وہ کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیا اور جو علم تیرے پاس تھا کیا اس کے اوپر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا یعنی کہ پانچ سوال ہوں گے جس سے پہلے انسان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس دن تیرے سے ہر نعمت کا سوال ہوگا جو چیزیں آپ کو نعمت میں ملی ہیں صحابہ فرمایا کرتے تھا کہ اگر تمہارے پاس ایک تقیہ بھی ہے اس کا بھی سوال ہوگا کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تقیہ بھی نہیں ہیں یعنی کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کے سوتے ہیں تو اگر تیرے پاس تقیہ ہے نعمتیں دیں تجھے بلیسنگز دیں تجھے پیسہ دیں کہاں رگایا تو نے کہاں خرچ کیا کیسے استعمال کیا ان نعمتوں کو تو یہ بھی ایک سوال ہے اور ہر انسان کی ہیرنگ سائٹ اور دل کا بھی سوال ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے قیامت والے دن کا تو ایک انسان جو اکل مند ہے وہ پھر آج اپنی آخرت کو سوالنے کی اوپر انویسمنٹ کرتا ہے ان مشکلوں سے جو فیوچر میں آ سکتی ہیں ان سے بچائے تو آگے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَثْقَالَهَ اور زمین جو ہے وہ اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی اس کا بوجھ کیا ہے مِثْقَال یعنی ایک سواج لے کہ یہ آگے بھی آیا نا فَمَيَا مَلْ مِثْقَالَ زَرْرَةِن خَيْرِينَ رَا تو اس دن یہ اس کا سوال ہوگا کہ تو اس نے کیا کیا تھا تو اللہ سبحان اللہ یہ بتا رہا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکالے گی تو بوجھ جو باہر نکلے گا وہ کیا ہے اس میں ہر چیز ہی اندر شامل ہے اس میں زمین کے خزانے بھی ہیں جو باہر آ جائیں گے اس میں آپ کے گناہ اور نیکیاں بھی ہیں کیونکہ جو انسان کی عمال ہے وہ بھی اس دن باہر نکلیں گے اور دیگر چیزیں جو ہیں لوگ جو مرے ہوئے تھے وہ واپس آ جائیں گے تو زمین اپنا سارا بوجھ جو ہے نا وہ زمین پر باہر نکال پھنگے گی وہ اخرجت الارض اسقالہ وہ اپنا بوجھ باہر نکال دے گی تو اس دن جب وہ بوجھ باہر نکالے گی اور جو خزانے بھی باہر پھنگے گی اس دن کسی کو اس کے خزانوں کی کوئی پروانی ہوگی سوچے سونا نکل رہے ہیرے جوارات نکل رہے ہیں اس دن کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہیرے جوارات اور سونے کی وہاں پہ ہر بندہ بزیر چاہتا ہے کہ میری جان کسی طرح بچ جائے اور آگے اللہ اسپاندار نے ارشاعت رمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَ اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہوگیا اس کے ساتھ مَالَحَ اس کو ہوا کیا ہے یہ زمین کیا کر رہی ہے یہ کیا جی معاملہ ہو رہا ہے یعنی کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے نکلانا بھول گیا تھا کہ قیامت کے دن آنا ہے تو لوگ یہ کہے گئے کہ بھئی اس کو ہو کیا گیا ہے یہ زمین تو بڑی سٹیبل ہوتی تھی یہ تو بڑی دومل ہوتی تھی یہ ہوا کیا اس کو کہ یہ ہل بھی رہی ہے انسٹیبل ہو گئی ہے یعنی جب آپ زمین انسٹیبل ہوتی رہی ہے تو انسان ڈسورینٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز جب شیک کرنا شکر کرتی ہے انسان کی اورینٹیشن اخراب ہوتی ہے تو سوچیں زمین پوری ہل رہی ہے اِزَا زُلزلتِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَ ایک زلزل آیا ہے زمین ہلتی جا رہی ہے ہلتی جا رہی ہے اور خزانے اور ہر چیز اس میں سے باہر نکل نکل کے آ رہی ہے تو انسان کہ گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَحَ انسان بڑا پریشان ہو گا یوم اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَحَ اس دن جو ہے جو بھی خبر ہے وہ بتا دی جائے گی یوم اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَحَ یعنی اس دن خبر ساری بتا دی جائے گی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی زمین جو ہے نا وہ اپنی خبریں سنا دے گی اور یہ خبریں ایک حدیث ترمزی کی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی خبر کیا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ زمین گواہی دے گی ہر انسان کے خلاف یا اس کے فیور میں کہ اس نے اس کے اوپر کیا کیا تھا یعنی زمین گواہی دے گی کہ اس کے اوپر انسان نے کیا کیا تھا اور یہ بتایا اور بولے گی کہ تُو نے یہ کیا تھا تُو نے یہ کیا تھا یعنی زمین خود بولے گی اس دن یہ اس کی خبر ہے جو زمین دے گی یاو مائزن تحدث اخبارہ زمین گواہی دے گی کہ میری سطح پر کیا کچھ ہوا کہاں پہ قتل و غارت ہوا کہاں پہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کہاں پہ کسی پہ ظلم ہوا کہاں پہ بربریت کی داستانیں ہوئی کہاں پہ جھوٹ بولا گیا کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کیا گیا یہ ساری خبریں جو ہے زمین دے گی یو مائزن تحدث اخبارہ بِعَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَ اسی لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو انسپائر کیا تھا یعنی زمین بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہی وہ اللہ کا حکم آ رہا تو کر رہی ہے یعنی اللہ کی حکم کی پابند ہے زمین جو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ایز ای وٹنس قیامت کے دن اس کوٹ روم میں پیش ہو رہی ہے جہاں پہ فرشتے بھی پیش ہیں جہاں پہ آپ کے اپنے جو جسم کے حصے ہیں وہ بھی بولیں گے اور زمین بھی جو ہے نا ایز ای وٹنس اس دن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بولے اور اب اپنی ساری دل کی بھڑھاس جو وہ باہر نکال دے کیونکہ زمین کا رب ہی تو اللہ ہی ہے نا زمین نے کس کی فرما برداری کرنی ہے آپ کی میری یا اپنے رب کی ساری بات ہے اپنے رب کی کرنی ہے اس نے تو زمین کو آپ رشوت تو نہیں دے سکتے کہ بھئی میرے لئے اچھی باتیں کرنا چاہاں نہیں زمین جو ہے وہ اپنے رب کی پابند ہے اسی لئے جو یہ لوگ اکثر یوز کرتے ہیں سٹیٹمنٹ کے جی مدر نیچر نے یا مدر ارث نے فلانڈم مدر نیچر مدر ارث جو ہے نا وہ اللہ کی پابند ہے مدر نیچر مدر ارث کی کوئی اپنی کوئی پرسنیلٹی اپنا کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے مدر ارث یا مدر نیچر جو اکثر لوگ یہ term تھوڑا راؤنڈ کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کو آبوائیڈ کر دیں یہ بھی جو ہے نا اللہ کی پابند ہے نا طرح کہہ رہے ہیں رب کی طرف سے اس کو بتایا گیا تھا تو پھر اس نے کیا اور پھر فرمایا اس دن انسان جو ہے وہ آگے جائے گا ٹکڑوں میں بڑھ کے یعنی ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا اور وہ دیکھے گا اپنے آمال یعنی اس دن لوگ ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے یعنی اس دن کیا ہوگا یس در یعنی صدر سے نکلانا کہ جو اس کا چیست ہے یا چھاتی کو کہا جاتا ہے تو تو اس دن لوگ جو ہیں وہ ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے اللہ حرم یعنی اس دن یہ بار بار اللہ تعالی اس میں یعنی اس دن ایسا ہوگا یعنی پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا تو اللہ سبحانہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک انسان جو ہے نا وہ اس دن آئے گا تو حصوں میں مختلف مختلف گروپس میں لوگوں کو بانٹی جائے گا اور وہ کیسے گروپ ہوں گے جیسے پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا سورال بینا میں کہ اس میں مشرقین اور اہل الكتاب اور یعنی ان کا ذکر بھی کیا گیا جو کہ کفر کر رہے ہیں لَمْ يَكُنِن لَذِينَ كَفْرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے پھر آخر میں جا کے آپ دیکھیں تو جو اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلَ الصَّالِحَاتِ کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو یہ دو گروز ہیں بہت سارے گروز تو یہ ہیں تو جن کو اللہ تعالی نے کہا کہ خیر البریہ ورسس شر البریہ دو ڈیفرنٹ گروپ کا ذکر کیا گیا تو اس دن جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے آ رہے ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا تھا سورہ لیل میں ہم نے پڑھا تھا انسائیکم لشطا کی یقیناً تمہارے جو عامال ہیں وہ مختلف مختلف ڈیریکشن میں تمہاری جو struggle ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں تو اس دن بھی جو ہے لوگ جو آ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ کٹیگریز میں آ رہے ہیں سارے کٹیگری کہ نہیں ہے آج ہو سکتا ہے وہ آپس میں مل بیٹھتے ہوں آپس میں کہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہو لیکن اس جو ہیں اس دن سارے جو ہیں وہ مختلف مختلف طریقوں سے آ رہے ہیں ہم اور ان کو جو بھی عمال ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں سارے جو ان کے عمال کیے تھے وہ سارے دکھائے جا رہے ہیں تو یہ سارے جو چیزیں ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن جب سٹیج سیٹ ہوگا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ جس کا حساب کتاب نہیں ہو رہا ہر بندے کو اس کے عمال دکھائے جا رہے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے عمال کے بارے میں پریشان ہے اور پھر اس کو یا تو اس کا نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے آگے فرمائے فَمَيَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا اور پھر جس کو جس نے ذرا برابر بھی مِسْقَال جو ہے نا فَمَيَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا مِسْقَال یعنی کوئی وزن جس کا مِسْقَال یعنی جس کا وزن جو ہے ذرا برابر بھی ہے ذرا سب سے چھوٹی چیز جو آپ کہہ سکتے ہیں کسی نے کہا چونٹی کا انڈا ہے بعض مفسرین لکھا کہ سب سے چونٹی کا انڈا ہے یا آٹم ہے جو بھی سب سے یعنی ذرا سب سے چھوٹی چیز جو ہوتی ہے جس نے حلکا سا بھی خیر کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا جس نے ذرا برابر خیر کا کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر اور جس نے ذرا برابر شرکہ کی ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا تو اس سورہ کا جو اصل مفہوم ہمیں سمجھ میں آرہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی نیکیاں ہیں یا برے کام ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش ہوں گے آج اپنی اپنی فکر جو ہے نا وہ اگر آخرت کی فکر کو بنا لو تو تم اپنے عمال کو درست کا سکتے ہو لیکن آج اگر وہ ٹینشن نہیں ہے نا جو ابھی ٹینشنیں ہیں اس ٹینشن میں ایک ٹینشن اگر انسان آخرت کی ڈال دینا تو یقین کر رہی ہے باقی ساری ٹینشنیں یہ ہلکی پڑ جاتی ہیں اور پھر اس کا فوکس ہو رہا ہے پھر اس کو چیزیں اتنی پریشان بھی نہیں کرتی مثلا اگر آپ کسی سے جیلس ہو رہے ہیں کہ بھی فلان ہے وہ چیز کیوں لی میرے پاس کیوں نہیں ہے اگر آپ کہتے ہونا کہ یار میں نے تو مر جانا ہے اٹومیٹکلی وہ ٹینشن چلی جاتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کوئی ٹینشن دے دی ہے جو اس سے بہت بڑی ہے تو وہ ٹینشن جو چھوٹی تھی نا اب آپ کے لیے وہ ٹینشن نہیں آپ کے تو وہ ہو بھی لے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو جو لوگ اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی فکر بناتے ہیں الحمدللہ وہ فکروں کی باقی ساری فکروں کو دور کر دیتی ہے تو اس لیے آج ہم نے چوئیس میں کرنی ہے کہ ہم نیک اللہ چاہتا ہے قوموں کو دباہ کرنے کے لیے بھی کرتا ہے لوگوں کو جنجوڑنے کے لیے بھی کرتا ہے لوگوں کو عبرت دینے کے لیے بھی کرتا ہے لوگ تاکہ اسے نصیت پکڑنے اس لیے بھی دیتا ہے تو ہمیں کسی زلزلے کے نظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ صورتیں پڑھ کے ہی انشاءاللہ جو اکلمند ہے نا وہ اشارہ ہی سمجھ جاتا ہے یعنی ایک اکلمند اور بے وکوف میں فرق کیا ہے اکلمند جو ہے نا یعنی بے وکوف جو ہے وہ غلطی خود کر کے دیکھتا ہے کہ جو لو باقی قوموں کا مجھے سنا ہے کہ قوم تباہ ہوئی تھی برباد ہوئی تھی فلاں ہوا تھا نہیں میں نے خود ایکسپیرینس کرنا ہے میں نے خود دیکھنا ہے کہ کہ کیسے ہوتا ہے لیکن اکلمند جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ جاتا ہے تو اس لیے ہمیں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بیہیوئر کو ایڈیسٹ کریں اپنے بیہیوئر کو ٹھیک کریں تو یہ تو تھی آج کی جی پہلی سورہ آج کی دوسری سورہ جو ہے وہ سورہ آدیات ہے بڑی ہی خوبصورت سورہ ہے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو صحیح طرح سے اس کے معنی سمجھا سکوں سورہ آدیات جو ہے سورہ نمبر ون ہنڈرڈ ہے تو اس کے بعد بس چودہ سورتیں ہو رہے گئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والآدیات دبحہ اچھا اب میں چاہتا ہوں ذرا آپنا میرے ساتھ ان چیزوں کو ویجولائز کریں برائے مربانی توانا سب ویجولائز کریں کہ یہ کیا اللہ تعالی کہہ رہے ہیں والآدیات دبحہ یہ آدیات کیا ہے اس کی ایک لمبی ڈیٹیل تفسیر ہے لیکن میں اس میں نہیں جاتا اس کے بارے میں علماء کی مختلف برائی تھی کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ گھوڑے ہیں زیادہ تر کی مراد یہی ہے کہ وہ گھوڑوں سے بات ہو رہی ہے آدیات ہے ریس لگانے والے ریس لگانے والے ریس لگانے والے کی قسم بعض نکاہ سے مراد ملائکہ ہے جیسے ونازیات میں آیا تھا ٹھیک ہے بعض نکاہ سے مراد تیز ہوائیں ہیں اور دیگر اپینینز ہے لیکن بجائے کہ میں اب اس میں ٹائم لگاؤں کہ جی اس اپینین میں یہ مطلب نکلتا ہے اسے یہ نکلتا ہے let's go to the common بہا کا مطلب ہوتا ہے ہاپنا یعنی پینٹ کرنا انگلیس میں کہتے نا کہ جیس طرح deep breathing کرنا اب ذرا visualize کریں اس عرب معاشرے میں جہاں پہ لوگ عرب جو ہیں وہ اپنی poetry میں یا تو اپنے حسب نصب کا ذکر کرتے تھے یہ ان کا favorite topic تھا ایک تو poetry ان کو بڑی پسند تھی ٹھیک ہے تو عرب بندہ جو تھا اس زمانے کا اس کو poetry بڑی پسند تھی دوسری بات اس کو poetry میں کیا پسند تھا topic of discussion کیا پسند ہے یا poetry جو ہے وہ اپنے اباؤج داد کے قصے ہوں کہ ہم تو بڑے ہوا کرتے تھے ہم تو بڑے شان والے ہیں یہ یہ بات یہ یہ والا topic of discussion ہو یا topic of discussion جو ہے وہ عورت ہو عورت کی اوپر بات کی جائے عورت کی جو ہے نا شان میں کچھ کہا جائے اور محبت اور عشق اور عاشقی جو آج بھی چل رہا ہے آج بھی کوئی اتنا different نہیں ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ جو آپ کی property اور property یا پیسہ یا مال یا دولت یا عیاشیاں اور اس عیاشیوں میں بھی سب سے بڑا topic جو تھا وہ گھوڑے تھا کیونکہ گھوڑوں سے ان کو بڑی محبتی گھوڑا ایک بڑی prestigious چیز سمجھا جاتا تھا تو اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں کا مشرق بھی سن رہا ہے وہاں کا مسلمان بھی سن رہا ہے اور سب سن رہے ہیں کہ topic of discussion کیا ہے والادیات الدبہ گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے اب اگدم سے کیا ہے attention grabbing اگدم سے attention جو ہے نا جو even non-muslim ہے اس کی بھی attention grab ہو رہی ہے کہ اچھا گھوڑوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے بھئی اور وہ بھی ایسے زبردست ہاپنے والے دھوڑنے والے گھوڑے کسی عام لاغر سے سست قسم ایک گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی والادیات دبہ ان تیز دھوڑنے والوں کی قسم جو ہاپتے ہوئے ہاپتے ہوئے دھوڑتے یعنی بہت ہائی سپیڈ میں جو ہے نا سمجھیں کہ گھوڑوں کے بیٹھا بھاگ رہے ہیں فالموریات قدحہ اور جب وہ بھاگ رہے ہیں گھوڑے اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے جب ہف جب زمین سے ٹکرا رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے چنگاریاں نکل رہی ہیں یعنی سپاکس نکل رہے ہیں فالموریات یعنی کہ چنگاریوں کا نکلنا قدحہ جب بھی وہ کسی چیز کو سٹرائک کرتے ہیں جب بھی کسی چیز سے وہ ٹکراتے ہیں تو اب وہ جو ہے نا دھوڑتے ہوئے گھوڑے اور اتنی تیز بھاگ رہے ہیں کہ جب ان کے قدم جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں پتھروں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ تو اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں یعنی کہ آپ یہ ایک جس طرح ایک مووی کا ٹریلر ہوتا ہے نا اس طرح آپ امیجن کر رہے ہیں کہ گھوڑے جو ہے وہ ہاپ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور سپیڈ اتنی ہے کہ کیمرہ ان کے ٹاؤں کی طرف فوکس ہوئے اور اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں فالمغی رات صبح اور یہ حملہ کر رہے ہیں صبح صبح میں یعنی یہ جو صبح کی ٹائم حملہ ہو رہا ہے یعنی کتنے یہ بہادر لوگ ہیں کیونکہ عام طور پر حملہ رات میں ہوتا ہے رات کی اندھیرے میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے حملہ کی اور آپ چپکے سے مار کے نکل گئے تاکہ ہمارے پر کاؤنٹر اٹیک نہ ہو لیکن یہ صبح صبح حملہ کر رہے ہیں یعنی صبح جب سورج نکل رہا ہے اس ٹائم پہ یہ حملہ کر رہے ہیں یعنی کہ ان کا مطلب ہے کہ یہ بالکل فیرلس لوگ ہیں نہ ڈر لوگ ہیں جو بھی یہ کوئی لشکر ہے چاہے وہ کہیں پہ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی جہاد کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہیں یہ جو لوگ گھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فالمغی رات صبح یہ چارج کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے صبح صبح جا رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ جو اس زمانے کا جو شخص ہے جو سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ کن کی بات ہو رہی ہے کون لوگ ہیں کیونکہ اس میں بہادری کا ذکر بھی ہے اس میں گھوڑوں کی تیز رفتار کا دور بھی ہے یعنی سب سب کا ذکر کیا جا رہے ہیں فالمغی رات صبح فاثرنا بہی نقع اور ان کے پیچھے جو ہے وہ گرد و غبار اڑتا چلا جا رہا ہے یعنی اتنی سپیڈ میں آپ اگر سامنے سے اس کا کیمرہ شاٹ لے نا ہمارے میڈیا کے لوگ سمجھیں گے یہ بات بڑی اسی طریقے سے کیمرہ کا شاٹ سامنے سے لے تو آپ کو گھوڑے نظر آ رہے ہیں فل تھرٹل میں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں فل سپیڈ میں آ رہے ہیں اور پیچھے گرد و غبار ہی اڑے جا رہے ہیں گرد و غبار اڑا ہے نیچے سے چنگاریاں نکل رہی ہیں اتنا زبردست دپکشن کی جا رہی ہے گھوڑوں کی کسی طرف چارج کرتے ہوئے دھوڑتے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں فاثرنا بھی نقع فوسطنا بھی جمع اور پھر یہ دشمن کی صفوں کو توڑتے ہوئے فوسطنا بھی ان کے بیچ میں جا پہنچتے ہیں جمع سارے کے سارے اب یہ گھوڑے جو ہیں اور ان پر گھوڑ سوار جو ہیں وہ چیرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو جا بیچ میں پہنچے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن ان کے آگے پیچھے ہے اب کیا ہوگا دشمن کے بیچ میں جا پہنچے اب کیا ہوگا what happened next اللہ اس مطلب نواتے ہیں ان الانسان لربی لقنود یقینا انسان اپنے رب کا بہت نا شکر ہے یہ آیت لگتا تو ایسے کہ یہ آیت کہاں سے آگئی مطلب ابھی تو یہ تو ایک جس طرح لگتا ہے کوئی ایسے ٹریلر چل رہا ہے کہ جہاں پہ گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے والآد یا تی دبھا ہاپتے ہوئے گھوڑے بھاگ رہے ہیں فل فلمور یا تی قدھا اور وہ چنگاریاں اڑاتے ہوئے فالمغیر آتے صبح صبح کی ٹائم حملہ کرتے ہوئے فاثرنا بھی نقعہ پیچھے سے گرد و غبار جو نا اڑاتے ہوئے فوسطنا بھی جمعہ اور چیرتے پھاڑتے ہوئے دشمن کی صفوں کو توڑتے ہوئے نکل گئے اور جا ان کے بیچ میں جا پہنچے آگے کیا ہوا الرطارہ فرماتے ہیں یقینا انسان بڑھانا شکر ہے انسان اپنے رب کا بڑھانا شکر ہے بھئی یہ آیت کہاں سے آگے بیچ میں کوئی تو رب تو ہوگا نا اب یہ رب سمجھیں اور اگر سمجھ میں آگے تو میرا کام ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں گھوڑوں کا گھوڑا وہ چیز جو عربوں کے ہاں ان کے لیے بڑی شان و شوقت کی چیز ہے بڑی اور وہ گھوڑے کی شان میں کیوں اتنے پویمز پڑتے تھے کیونکہ گھوڑا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے اتنا وفادار ہوتا ہے کہ آپ گھوڑے کو کہتے ہو نا کہ بھاگ گھوڑا بھاگتا ہے آپ کہتے ہو آہستہ چل آہستہ چلتا ہے آپ کہتے ہو فل سپیڈ میں بھاگ گلپ فل گلپ گھوڑا بھاگ رہے گھوڑے کو آپ کہتے ہو ہم رات کو نہیں ہم صبح اٹیک کر رہے گھوڑا کہتا ہے سر جو حکم میں آپ کا عدنہ غلام میں خادم ہوں آپ کا حکم کریں سا ہے گھڑا آگے سے سلوٹ مارتا ہے گھڑے کو آپ کہنا کہ چلو رات کو حملہ نہیں صبح کرنا ہے دن دہاڑے حملہ کرنا ہے گھڑا کہتا ہے میں حاضر ہوں سے صبح کروا لینے تک پیر میں کروا لینے رات میں کروا لینے میں حاضر ہوں سے میں نے کبھی انکار کیا آپ کو یہ گھڑا کہہ رہا ہوتا ہے گھڑے کو آپ نے کہا کہ وہ سامنے دشمن ہے اور آپ کو پتہ ہے جب آپ دشمن پر چارج کر رہے ہوتے ہیں دشمن کیا کرتا ہے اکثر وہ جو اپک ڈاکیمنٹریز اور ہالی ووڈ کی جو موویز اس میں بھی دکھاتے ہیں کہ جب کوئی اپک بیٹل سین ہوتا ہے نا اور جب گھوڑے چارج کر رہے ہوتے ہیں تو آگے جن پہ چارج ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے سپیرز کو ایسے کر لیتے ہیں وہ ساری جو فرنٹ رو ہوتی ہیں اس میں سارے اپنے نیزے وغیرہ نا ایسے کھڑے کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا کہ لوگ وہ پھر گھوڑے کو ان کیوں پر چڑنا پڑتا ہے تو اگلی لائن میں جو گھوڑے آ رہے ہیں یہ تقریباً سارے ہی مریں گے کیونکہ وہ آئیں گے اور وہ پھر کیا کہتے ہیں لشکر پیچھے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بلڈوز کر دیتے ہیں اگلوں کو مرنا پڑے گا اگلی پہلی دو تین سفیں جائیں گی پورے پروسس میں لیکن ہوگا کیا کہ وہ اگر ایک دفعہ پینٹریٹ کر جائیں ان کو چیرتی بھی نکل جائیں تو اس کے بعد وہ بیچ میں دشمن کے پہنچ سکتے ہیں پھر وہاں پہ جو انہوں نے تیس نیس کرنا ہے وہ کریں تو جب یہ گھڑ سوار جو ہے نا جس کی شان کو جس کی عظمت کو جس کی شجاعت کو یہ عرب بھی اس زمانے کا جو مشرق ہے وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہ یہ کیا سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے یہ کس قسم کی سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا کہ کیا بات ہے ان ان سولجرز کی کیا بات ہے ان کے گھوڑوں کی جو اس طرح سے اپنے مالک کی بات کو مانتے ہوئے اتنی سپیڈ میں گیلپ کر رہے ہیں اتنی سپیڈ میں گیلپ کر رہے ہیں کہ ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ فکر نہیں ہے ان کو کہ ہم نے صبح کے ٹائم حملہ کرنا یا رات میں کرنا ہے ہماری دل و جان حاضر ہے آپ کے لیے یہ گھوڑے کا اٹیٹیوڈ ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ اور گھوڑا جو ہے وہ جب اسے کہا گیا کہ جی چیرتے ہوئے دشمن میں کود پڑو گھوڑا یہ نہیں کہتا ہے برائی مربانی آپ کیوں نہیں میرے سا آگے جاتے مجھے کیوں آپ سیکریفائز کر رہے ہیں اس میں میں کیوں نہ آپ کو آگے رکھ لوں آپ کو میں پکڑ لیتا ہوں آپ کو میں اس میں سپیئر کے اندر ڈالتا ہوں اور میں آپ کی اوپر سے ٹاپ جاتا ہوں گھوڑا یہ نہیں کہہ رہا گھوڑا کہہ رہا ہے سر میں حاضر ہوں مجھے اگر مرنا پڑا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں دشمن کے صفوں کے بیج میں کود جاؤں جب انہوں نے ہاتھوں میں تیر تلوار چاکو ہر قسم کا اسلحہ پکڑا ہوا ہے مجھے آپ نے کہا یہ کرو میں کرنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہوں یہ گھوڑے کا رویہ ہوتا ہے اور گھوڑا مر جاتا ہے گھوڑا اس انسان بڑھانا شکر ہے اپنے لب کا کہ اے بندے ابھی تو دو سیکنڈ پہلے گھوڑے کی شان میں گھوڑے کی عظمت میں باتیں کہہ رہا تھا تو گھوڑے کے بارے میں میجن کہہ رہا تھا کہ یار کتنا وفادار جانور ہوتا ہے کس طرح وہ اپنے مالک کی ہر بات کو مانتا ہے مالک کے ہشارے کی اوپر وہ اپنی جان بھی قربان کرنے میں ڈرتا نہیں ہے تو اے انسان تو اپنے مالک کی بات کیوں نہیں مانتا یقینا انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے بڑا ناشکر ہے بلے شاہ نے نا بڑی کمال بات کی تھی انہوں نے تو یہاں پہ تو گھوڑوں کا ذکر ہے نا بلے شاہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جالے گئے انہوں نے کہا کتے تہن تو اٹھتے کہ تیرے سے تو کتے اچھے ہوتے ہیں کیوں انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو کہتے ہیں اور اٹھ جا بلیا یار منال ہے نیت ہے بازی لے جان کتے کتے تہن تو اٹھتے کہ صبح کے ٹائم جب فجر کی نماز ہوتی ہے نا تو جا اٹھ جا کے نا اللہ کو رازی کر لے نہیں تو کتے تیرے اوپر بازی لے جائیں گے کہ کتا جو ہے نا وہ ساری رات مالک کی رکھوالی کرنے کے لیے اٹھا رہتا ہے اور تو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو اپنے رب کو نہیں رازی کر سکتا فجر کے لیے اٹھ پلیا یار منال ہے جا کے اللہ تعالی کو رازی کر لے نیت ہے بازی لے جان کتے ورنہ کتے جو ہیں نا تیرے سے اوپر بازی لے جائیں گے تیرے سے تو کتے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا اشب المخلوقات بنایا لیکن انسان اگر برا ہونا چاہے تو اس سے بری اور کوئی مخلوق نہیں ہے یہ کسی بھی جانور سے بتر ہو سکتا ہے تو کتہ تو پھر بہت بڑی شاہ ہے یہ تو گھڑر کے چوہے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے یہ تو کسی قسم کا بھی آپ گندہ کوئی کیڑا مکوڑا سمجھ لیں اس سے بھی گھڑیا لیول پہ جا سکتا ہے خنزیر سے بھی برا ہو سکتا ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان علی ربھیلہ قنود اور قنود کا مطلب کیا ہے قنود وہ ہوتا ہے یعنی جس کو بہت چیزیں ملی ہوئی ہیں لیکن جو ایک چیز نہیں ملی نا اسی پہ وہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا لیکن جو ایک چیز نہیں ملی اسی پہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا یعنی آپ کے گھر افتاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر افتاری ہو رہی ہے اور افتاری ہے اور ڈینر پورا سیٹ ہوا ہے اچھا اس میں بہت سارے کھانے ہیں اس میں ماشاءاللہ دی بلے بھی ہیں فروٹ چاٹ ہے اس میں اور کوئی چاول وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں چکن بنا ہوئے ہیں یہ ہے وہ ایک سے ایکس وائز ایک چیزیں ہیں اور ڈیفرنٹ کوئی شربت وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں اچھا آپ کی مرضی کی کوئی ایک چیز وہاں نہیں موجود مثلا آپ چاہتے تھے کہ چکن کورما بھی ہوتا تو اچھا تھا وہ نہیں ہے تو آپ نے رولا ڈال دیا کہ یارہ چکن کورما ہی نہیں منا یہ کیا بات ہوئی یہ کیا ہے وہ کیا ہے پورا گھر سار پر حالی ہے آپ نے کہ کورما ہی نہیں منایا آپ نے یا چلو آج وہ تو کورما دور کے بعد ہے سموسے پکوڑوں پر بہت لوگوں کو بہت ٹینشن ہوتی ہے یہ کیسی افتاری اس میں پکوڑا ہی نہیں ہے اس میں سموسے ہی نہیں ہے یہ دیکھو جی یہ دیکھو زمانہ کیا آگیا ہے یہ دیکھو کیا آگیا اللہ کے بندے اتنا کھانا پڑا ہوا ہے ایک چیز نہیں ہے اس پہ تو شور کیا جا رہا ہے ایک چیز نہیں ہے اور تو اتنا شور کر رہا ہے کیسا تو اللہ کا بندہ ہے کیسا تو و اللہ کا بند ہے اللہ دارہ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ الْرَبِّهِ الْاقْنُودِ یعنی انسان جانوروں کو دیکھ تیرے کتنے فرمابردار ہیں اور تُو یہ دیکھ تُو اپنے رب کا کتنا فرمابردار ہیں حالانکہ تُو نے جانوروں کو پیدا نہیں کیا گھوڑا جو تیرا فرمابردار ہے تُو نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن نہیں کیا تُو نے اس کو پیدا نہیں کیا تُو نے اس کو جان نہیں بخشی تو نے صرف وہ کوئی سے لے آیا پرچیس کر لیا گھوڑا کہیں سے پکڑ کے جنگل سے لے آیا وائل گھوڑا تو اس کو ٹیم کر لیا بس اور اب وہ تیرا فرما بردار ہوا ہے اور تو اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہے تو یہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ ایک کوریلیشن کریئٹ کیا ہے اللہ کا بندے کے ساتھ اور بندے کا اللہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس میں اور جو ایک انسان کا جانور کے ساتھ ریلیشنشپ ہے اور یقیناً وہ اس کی اوپر گواہ ہے جو وہ کر رہا ہے یعنی ایک تو فرماینا کہ یقیناً انسان بڑا ناشکرہ ہے اور پھر اس کی اوپر گواہ بھی ہے وہ اور وہ اس کی اوپر پوری طرح گواہ ہے یعنی قیامت کے دن انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہو گئی اوہ مجھے پتا نہیں تھا سوری اس کے پورے باڈی پارٹس گواہ ہی دیں گے کہ اس نے اللہ کے ناشکری کی کے نہیں کی ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے آپ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے تیریوں کے مطابق استعمال کریں گے یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی اور اس کو اگر ان کاموں میں استعمال کریں گے جو اللہ نے ناپسند فرمائے تو پھر یہ ناشکری ہے اللہ نے آپ کو آنکھیں دیں ہیں آنکھوں کو آپ ان چیزوں میں استعمال کریں جو آنکھوں سے دیکھنی چاہیے الحمدللہ لیکن آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے یہ آنکھوں کی ناشکری ہے آپ اپنے زبان کا استعمال صحیح کریں گے اچھی باتیں بولیں گے الحمدللہ لیکن اسی زبان سے آپ غیبتیں کریں گے چگلیاں کریں گے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے آپ ناشکرے ہو رہے ہیں آپ زبان کی قدر نہیں کر رہے آپ کو قدر ہی نہیں آئی اس زبان کی سم معاملہ کانوں کا ہے ہاتھ پاؤں کا ہے ہر چیز کا تو اعتراف فرماتے ہیں آگے فرمائے وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِيدِ یقیناً اس کی جو محبت ہے الخیر سے مراد یہاں پہ مال ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر بس اتنا بتاعتا ہوں کہ یہاں پہ مفسرین نے الخیر سے مراد مال لیا ہے مال کہ مال خیر ہوتا ہے اور یہ جو خیر کی محبت ہے نا لشدید بہت زیادہ ہے اس کو اسی مال کی محبت کے پیچھے وہ اپنی مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے وہ اللہ کو بلا بیٹھا ہے وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِيدِ آگے فرمایا حالانکہ ہونا کہنا چاہیے تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ یہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ مال کی محبت میں بڑھ گیا ہے اَفَلَا يَعْلَمُوا اِذَا بُؤْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکال کر بکھیر دیا جائے گا یہ وہی جو ہم نے پچھلی سوروں پر پڑھا تھا کہ زمین جو ہے نا وہ اپنے ساری خبریں آپ کو بتا دے گی یہ اسی طرح کی آیت ہے کہ جہاں پر بتا جا رہے اَفَلَا يَعْلَمُوا اِذَا بُؤْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ بکھیر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے جو کچھ زمین کے اندر گیا وہ سب باہر آنا ہی ہے وَحُسِّلَمَا فِي الصُدُورِ اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا یعنی تمہارے آمال تو آئیں گے یا آئیں گے جو تمہارے دلوں میں تھا تمہاری نیتیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے تمہاری نیتیں بھی سامنے آئیں گی تمہارے آمال بھی سامنے آئیں گے کیونکہ کبھی کبار ہوتا ہے کہ انسان کی نیت سامنے آتی ہے لیکن آمال نہیں آتے انسان اپنی نیت کا اجھار کرتا ہے انٹینشن بہت بری ہے اس کے پیچھے ٹھیک ہے فرقیسی کو گفت دے رہا ہے یہ لوگ یہ گفت آپ کے لئے لیکن اس کے پیچھے ایک رشوت کا معاملہ ہے کہ چونکہ میں آپ کو گفت دے رہا ہوں اس لیے میں آپ سے کچھ فیورز ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں وَحُسِّلَمَا فِي الصُدُورِ تو اس دن تو جو سینوں میں ہوگا وہ بھی یعنی جو کچھ کبور میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا جو کچھ صدور میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذٍّنْ لَخَبِيرِ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے لَخَبِيرِ بہت بہتر جانتا ہے کہ یعنی اس دن جو ہے نا اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے واقف ہوگا اس دن جو کچھ ہو رہی ہیں جو کچھ آپ کے عمال تھے اور جو کہ آپ کی نیتیں تھیں وہ ساری چیزیں اس دن جو ہیں وہ سامنے نظر آ جائیں گے تو اس سورہ کے اندر جو اصل تھیم ہے وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ نہ کرے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کبھی انسان نہ اپنے ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں جو اس سے زیادہ لیول میں کمتا رہا کبھی ہسپتال چلا جائے کبھی قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آج قبروں میں ہیں جو آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں گے اگر آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بڑے پرابلم ہو رہے ہیں کہ میری لائف میں تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو قبر والا جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں آپ کے ساتھ لائف ٹریڈ کرنا چاہے گا کہ تُو قبر میں آجا پھر مجھے باہر آنے دے اگر تجھے تنی ٹینشن ہو رہی ہے تو اور کبھی جا کے انسان کسی آئی سی یو میں جا کے دیکھ کیا کہ وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں ان کا کیا حال ہے کبھی کسی منٹل ہاسپیٹل میں جا کے دیکھے کسی سائیکائٹرک وارڈ میں جا کے دیکھے وہاں جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں اور پھر اپنی لائف کا جائزہ لے کے میں کہاں ہوں تو یقین ہے انسان جو ہے وہ بہت ناشکری ارکتیں کر دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کفر کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ انسان کی آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین ہے ہم نے انسان کو راستہ دکھایا تو اب وہ چاہے تو یا تو وہ شکر گزار بن جائے یعنی شکر کا اپوزٹ کفر ہے یعنی شکر کا اپوزٹ کفر ہے کفر کے ویسے تیکنیکلی دو اپوزٹس ہیں کفر کا اپوزٹ ایمان بھی ہے اور کفر کا اپوزٹ شکر بھی ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اپوزٹ ایسی مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ شکر کے ساتھ ہے جو بندہ بھی ایمان والا ہوتا ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں کیونکہ ان دونوں کا اپوزٹ دیکھ یہ ان دونوں کا اپوزٹ کفر ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا وہ شکر کر لے یا وہ کفر کر لے یعنی اس کو کفران نعمت بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بھی کسیب کا کفر ہوتا ہے تو یہ بہرحال دونوں چیزیں جو ہیں ایمان کا تعلق ڈریکٹلی آپ کے شکر گزاری کے ساتھ ہے اور یہی انسان کو سننا چاہیے کہ جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یقیناً ہو سکتا ہے جہاں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ٹو ون سکس میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے نا جو کچھ بھی ملا ہو اس پہ شکر کرن چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں انسان ایک تو اپنی گھر کی حالت کو دیکھے ذرا ہمارے چلیں کچن کو لے لیں آپ میں ساکھ جو پہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا آپ کے کچن میں کبھی ایسا دن نہیں گزرا جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یعنی آپ کی لائف میں ایسا دن ہی نہیں گزرا کیوں کیونکہ اگر آپ کے نا نئی واقعی میں کچھ نہیں تھا ہم جس کو کچھ نہیں کہتے ہیں نا وہ اسے ہمیں کچھ نہیں نہیں ہوتا آپ گھر میں چینی پڑی بھی تھی نا نمک پڑا ہوا تھا یہ چیزیں کھائی پی جا سکتی ہیں پانی پڑا ہوا تھا نا یہ کچھ کھانے پینے کے اشیاء ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیزیں بھی نہ ہو کوئی مسالہ پڑا ہوا تھا وہ بھی کھانے پینے کے اشیاء ہے میں بات کر رہا ہوں جب گھر میں کچھ بھی نہیں تھا یعنی اکثر اوقات بچے ہوتے ہیں وہ فریج کھولتے ہیں امی آج کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے حالانکہ وہ چھے ڈشز پڑی ہوئی ہیں اندر امی آج کچھ بنائے ہی نہیں بھئی تمہاری مرسی کا نہیں بنائے تو کیا بات ہے وہ اندر جو نا کریلے کوش نظر آ رہا ہے چپ کر کے کھاؤ رام سے وہ اندر دال نظر آ رہی کھاؤ رام سے بیٹھ گئے تو بچے جب اکثر اوقات فریج کھول گی کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ انسان کنود ہو رہا ہے یعنی اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن ایک جو چیز نہیں ہے اسی پر ٹینشن ڈال دیا اس نے ساروں کو کہ یہ کیوں نہیں بنایا آپ نے وہ میری مرسی کی ڈش کیوں نہیں ہے تو ایسا کبھی ہمارے پر ٹائم نہیں گزرا اگر ہم اپنی لائف اجازہ لیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن ایسا دور صحابہ پر اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور گزرا کہ جب اتنے حالات تنگ ہو گئے تھے کہ کھانے پینے کے لیے واقعی میں کچھ نہیں ہوتا تھا میں نے اس لیے کہا کہ ان کے کچھ نہیں ہونے میں اور ہمارے کچھ نہیں ہونے میں بڑا فرق ہے ہم جب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے میری مرضی کا کچھ نہیں ہے ہاں کھانے کے لیے بہت کچھ ہے کھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے ٹماتر بھی اندر ہی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کھا سکتا ہوں میں اگر چاہوں تو کھیرے بھی پڑے ہوئے ہیں پیاز بھی پڑا ہوئے لیکن میری مرضی کا نہیں ہے نا میری چوئس کا نہیں ہے میری چوئس کا نہیں ہے تو اس کے مطبع ہے ہی کچھ نہیں تو انسان کو نا ہمیشہ شکر گزاری کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور شکر گزاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کا بھی شکر ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تیرمیزی کی آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو جب انسان کے اندر ایک گریٹیٹیوٹ پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ اس کی پرسنیلٹی میں نظر آتا ہے اور وہ ایک پلیزنٹ اور خوشحال پرسنیلٹی والا بن جاتا ہے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکرلی والے والدیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی تو جنرلی جو ہے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ سورہ کے اندر جو تھیم ہے سینٹرل وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لے کر آئے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے تب جا کے اس کی آخرت سبر سکتی اور دنیا میں بھی وہ خوش رہ گا انشاءاللہ جو بندہ بھی اس قسم کا رویہ اختیار کرے گا کہ وہ جو بھی اس قسم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہر چیز پر خوش رہتا ہے ہر چیز پر الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت بڑے خوشی کا باعث بنے گی دنیا میں بھی وہ سیٹسفیکشن میں رہے گا خوشی میں رہے گا ہیپی رہے گا اور آخرت میں بھی کیونکہ وہ شکر گزار بندہ جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوتا ہے تو میڈیو انسٹرز ہم نے آج دو سورتیں کور کی ہیں ہم نے سورہ زلزال کور کی اور ہم نے سورہ العادیات کور کی سورہ زلزال جو ہے اس میں ہم نے آخرت کے مناظر کے بارے میں پڑا کہ سارے عمال سامنے آ جائیں گے تو آج ہم نے ان کام کام ان چیزوں پر آج کام کرنا ہے آج ٹینشن لینی آخرت کی تو کل نہیں ہوگی انشاءاللہ اور پھر دوسری سورہ جو ہم نے سورہ عادیات پڑھی اس میں ہم نے پڑا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنا چاہیے ہم اپنے ارد گرد جو ہم نے پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کتنے فرمبردار ہیں لیکن پھر ہم کتنے فرمبردار ہیں اپنے رب کے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ انسان کو اپنے آمال کا جائزہ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے نیک آمال قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے فیورٹس میں سے چن لے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملقات ہوگی تب تک لی اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہ ہم بابی حمدکہ بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ